سینہ گیام پر حملے کی آج تک پر سب سے بڑی کوریج لیکن اس وقت کئی سارے بیان آئے ہیں گری منتری راجناف سنگھ نے کہا ہے کہ آتنگ وادیوں پر آپریشن کی پوری تیاری ہے ہم پوری طرح سے تیار ہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہیلیکاپٹر سے نظر رکھی جا رہی ہے جو تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آتنگ وادی دو جگہ پر چھپے ہوئے ہیں دونوں جگہ کی تاچان کر لی گئی ہے کمانڈوز نے پوری طرح سے ان جگہوں کو گھیر لیا ہے اپنی پوزیشن لے لی ہے پیرا کمانڈوز وہاں پر پہنچ چکے ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے برٹائر جنرلز ہیں جو ایکسپرٹس ہیں وششک ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں لیکن گراؤنڈ رپورٹ اس وقت لے لیتے ہیں کیا ہے استطیق سیدھے اشوینی کے پاس اشوینی بتائیے ابھی کی استطیق کیا ہے جی سید جو پورٹ کے جو ہے اور کمانڈوز اندر گیا ہے اور آپریشن جو ہے کلوز اپ ہو رہا ہے کی ان کو ایک ہی جگہ گیرا گیا ہے کہ وہ زیادہ سپرینڈ نہ ہو جائے اور کوئی کوارٹر نہ چلے جائے پٹ جس کوارٹر میں وہ گوشے ہوئے ہیں اس کو جبکرہ کوارٹر کیا گیا ہے اور اس کو نیوٹلائز کرنے کے لیے اس طرح کی اڈوائزی دی گیا ہے کہ وہ زیادہ جو ہے وہ آدھنگ وادی طرف سے فائر آئے ہیں کنٹیکٹ جاری ہوا ہے بڑک جو آدھنگ وادی وہاں سے فائر بڑا کم کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو اپلا ہے وہ جلد دیر تک رہے ہیں جو کی بھی سٹڈی رہتی ہے ہمیشہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کلوز اپریشن ہویا ہے اور ایک نیوٹلائز کیا جا رہا ہے کہ ایک ہی جگہ پر وہ رکھ رکھ کے فائرینگ چل رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جلدی ہی اپریشن کلوز ہوگا اور اس نے بھی آتا ہے کہ مجھے پار کرائے جائے گا اور ان کے پاس کیونکہ ہاتھ کیار کافی ہوتے ہیں ان کے پاس امنیشن کافی ہوتا ہے اور ہر شیر کو دیکھا جاتا ہے کہ آئیڈی نہیں نہ لگا رہے ہیں یا گرنیڈ نہ پھیک دے کہ پوچھ کے جوان آگے جائیں اور وہاں پر گرنیڈ پٹنے شروع ہو جائیں یا آئیڈی پٹنے شروع ہو جائیں اسے ہماری کیجولٹی کافی ہوگی اس کو روپنے کے لیے پورا جو ہے سیاری کی جاری ہے اور پسوہ مانٹک ہو رہا ہے اور جوانوں کو پولیس کا تریننگ ہے اس طرح کی اس میں ہم کے پاس ایک کمانڈو بھی ہیں واقعی کے کمانڈو بھی ہیں یہاں پر جیم پولیس کے سپیشل آپریٹر کروٹ کے جو ہے جو جو جوان ہیں وہ بھی اندر سپسے ہو رہے ہیں اور جیسے مگر کلوز جو آپریشن ہے وہ آپریشن میلی جو ہاں آرمی کر رہی ہے اور جو پولیس جو ہے ساتھ میں سپورٹ کر رہی ہے باقی کے ایریا کو بھی گرہ جا رہا ہے کافی بڑا ایریا ہے اشنی یہ بتائیے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ پیرا کمانڈوز نے ان دونوں جگہوں جہاں پر دو ٹکلیو میں آدنگوادیوں انہیں سپورٹ کر لیا ہے گھیر لیا ہے پوزیشنز لے لی ہے کیا ابھی بھی انتظار کیا جائے گا کچھ دیر اور یا کائرہ کمانڈوز پوری طرح سے تیار ہیں جی سید صاحب ظاہر ہے کہ ابھی اتنی انفرمیٹس بھارتیاں آ پا رہی ہے بس جب پولیس کے سپیش آپریٹر گروپ اور آرگی کے اپنے کمانڈوز ہیں وہ تو وہاں آلیڈی پہنچ گئے ہیں اور جو جتنی بھی ہماری زخمی ہوئے ہیں یا کچھ ہوا ہے وہ پہلے انسٹنٹ پر ہوا ہے کہ جیسے وہ آدھکواری آدھکوشے ہیں اس کے بعد کا جو ریپورٹ آ رہی ہے کہ کچھ زیادہ نہیں پتہ لگ پا رہا ہے کیونکہ جو ہے کمانڈو جو ہے وہ کافی پلوز آ رہے ہیں اور ان کو پوری کوشش ہے کہ وہ باقی پلوز میں نہ جائیں ادھروائیز جو ہے کیجورٹی بڑھ سکتی ہے اس کی وجہ سے پورے اتحاد پوری طرح سے جو ہے پرکوشن لی جا رہے ہیں کہ جو آدھکواری جو ہے جو کہ ان کو مرنا ہے مرتے مرتے وہ چار پانچے لوگوں کو اور نہ لے جائیں اس کو روپنے کے لیے جو ہے پوری پوشش دے جا رہے ہیں اور ابھی اس کے پاس ساڑھے پانچے بجے کا ٹائم ہے سب تک جو نوٹلائیز کر دیے جائیں گے بہت دنے بات اشونی اس جانکاری کے لیے تو ہمارے سواد داتا اشونی پلپل کی جانکاری یہاں پر دے رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے سینہ کے ورشتہ دکاری جنرلز یہاں پر موجود ہیں جن سے لگاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں اور سب ہی ہمارے ساتھ رہیں گے لیکن اس سے پہلے ہم ابھی تک کی پوری جانکاری آپ کو دے دے صبح پانے پانچ بجے یہ حملہ ہوا تھا جمعہ کشمیر میں آتنکوادیوں نے ایک بر پر سے سینہ کو اپنا نشانہ بنایا ہے پاکستانی یہ آتنکوادی ہیں اور سنجوان کیام پر انہوں نے حملہ کیا ہے تین سے چار یہ آتنکوادی ہیں لیکن آتنکوادیوں کا کام تمام کرنے کا یہ سمائے آ گیا ہے انتم چرن میں سینہ کا آپریشن اور دلے بھی پوری طرح سے الیرٹ ہے گریہ منترائی راجناس سنگھ نے کہا کہ ہمارے سینک اپنا کام کر رہے ہیں آپ نشانت رہیں جانکاری اپریشن چل دا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپریشن جب تک سماپ نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی کمنٹ کرنا ہو میں اوچیت نہیں سمجھتا نہیں نہیں کوئی جانکاری جب تک آپریشن سماپ نہیں ہوتا ہے تب تک میرے دوارہ کچھ کہا جانا یہ کراپی اوچیت نہیں ہوگا لیکن ہمارے پوری بار بار ہو رہے ہیں کیا اپنا کچھ پلان رہے گا نہیں آسوست رہیے آسوست رہیے جس کام کو انجام دینا چاہیے وہ دے رہے ہیں اپنی ذمہ داری کا درواہ کر رہے ہیں اور کبھی بھارت بارشیوں کا مستق کوئی حکنے نہیں دیں گے آسوست رہیے سینہ اپنا کام کر رہی ہے آپ نشنت رہی ہے یہ سچائی ہے لگاتار ہمارے ساتھ ہمارے بہت سارے مہمان جلے ہوئے ہیں یہ سچائی ہے کہ ان آتنگوادیوں کو تمہاری گرائے جائے گا لیکن ایک ذمہ داری بہت بڑی ہماری سینہ پر یہ ہے کہ ان کی جو فیملیز ہیں انہیں نقصان نہ پہنچے کم سے کم جنرل صنحہ ہم اس آپریشن پر تو آپ سے بات کریں گے لیکن یہ کیا مان سکتا ہے نیشنل کانفرنس کا ایک ایم ایل اے جنرل صنحہ پاکستان زندہ بات کا نارہ لگاتا ہے فاروق عبداللہ اگر بولتے ہیں کہ تو پاکستانی آتنگوادی بھیج رہے ہیں تو کیا یہ سینہ کے منوبل پر راجنطق کے اثر ڈالتے ہیں میجر عادت پر آپ نے ایف آئر کر دی سعید دیکھئے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا پروکسی وار کے حصے ہیں دیکھئے کیسے پاکستان نے انلیش کیا ہے پروکسی وار آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس نے آتنگواد ایک ہے اس کا مین ہتھیار دوسرا ہے الگاوباد اس کا مین ہتھیار ہے الگاوباد سے ایک میسج دیا ہے کہ اس کو دیس سے توڑنا ہے الگاوباد خوریت بول لیجئے نیشنل کانفرنس کے لیے آپ کے ٹی بی پہ آ کر کے بولتے ہیں بھارت ماتا کی جائے ان کی جیل رہ جہنم بھیجنے کی کاروائی کوئی نہیں کرتا کیسے دیس آپ یہ کون سا دیس میں ہم جی رہے ہیں دیکھئے وہ الگاوباد کا پورا کھلے عام پاکستان کا سپورٹ لے کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں فاروق عبداللہ صاحب دو دن پہلے یہ چینل میں بیٹھا تھا تین چار چینل میں اس میں بولتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہی باتشیت کرنی ہے پاکستان میں ان سٹیک ہے ارے بھائی اور کہتے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ الگاوباد کا ساتھ دیا ہے تو وہ تو الگاوباد کی لڑائی رہے ہیں آتنگوادی ہیں جو پاکستان سے بھیجے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ پاکستان سے بھیجے ہوئے ہیں وہ لڑ رہے ہیں لو کاؤسٹ آپشن میں ہو رہا ہے سینہ کا ہاتھ پیچھے بان دیا ہے جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں اور آپ اس طرح سے فائر فائٹ ہوتی رہے گی سینہ ہنڈرڈ پرسنٹ کیونکہ اس کو کانڈرڈ کر لیا ہے انہوں نے آپ کے مادھیم سے میں بولوں گا جو ٹائم لائنگ کا رہا ہے دو منٹ، تین منٹ، آدھے گھنٹے، رات کا سمیں چھوڑ دو بھائی کوئی آپ کا کیول ایک ٹرمس آف رفرنس بتانا ہے اور اس کے لئے کوئی بڑا بڑا پیارا کمانڈو گرور یہ سب بڑی جو باتیں ہیں مارکوس یہ سب باتیں ہو گئی ہیں اور لوگوں کو برگلانے کے لئے وہاں پہ جو کیوکری ایکشن ٹیم ہے میں نے دو وہ دیکھے ہیں خود لائیب آپ کے ٹی وی پہ آیا تھا رکھشک بھیکے رہے وہ کھر دیں گے انہوں نے کورنر کر دیا ہے چھوڑے سب اور کوئی کیازولٹی نہیں ہونی چاہیے جنرل سنہ جلدی سے جنرل بہل آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپریشن اپنے انتیم چرن پر ہے یا ابھی تھوڑا سا اور انتظار ہمیں کرنا ہے فوج جہاں وہاں پر زمین پر جو فوج ہے وہ ڈیسیزن لے رہی ہے کہ کس طرح کتنی دیر تک چلانا ہے کیسے کرنا ہے اس کو یہاں سٹوڈیو میں بیٹھ کے کہنا کہ یہاں جلدی ختم ہو جائے گا یا دیر لگے گی بہت مشکل ہے پر ہاں جو مسٹر اکبر لون نے جو کہا ہے وہ غلط اکبر لون کو اسی وقت جیل میں ڈالنا چاہیے تھا دراصل میں کوئی بھی جو بھی میں تو میں نے اس چیز کو فولو کیا ہے جب میں فوج میں تھا جو کوئی بھی میرے سامنے کہے گا پاکستان زندہ بات میرے لیے وہ دشمن ہے وہ جنرل بکشی کیا آپ مانتے ہیں پولٹیکل ویل کی کمی ہے ترانت جیل میں ڈالنا چاہیے ایسی وقتی کو اور نہ صرف وہ ویدان سوا میں کہتا ہے باہر آ کر پھر سے کہتا ہے کہ ہاں میں نے کہا دیکھئے وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانی کارڈل کر رہے ہیں سپریٹسٹ کو ان کے سپورٹرز کو کھل کر یہ لون نے آج نعرہ لگایا پاکستان زندہ بات نیشنل اسیمبلی میں اس کے پہلے آپ کے نیشنل ٹیلیویجن پہ راشد انجینئر انام ال نبی اور یہ قادری یہ سب لوگ پاکستان زندہ بات ہندوستان مردہ بات کے نعرے لگا رہے ہیں کسی نے کوئی ایکشن لیا آپ نے ایک پرمیسیو کلائمیٹ کریئٹ کی ہوئی ہے کہ جس کو آئی ایس آئی ایس کا جھنڈا اٹھانا ہے پاکستان کا جھنڈا اٹھانا ہے شرنگر میں وہ اٹھائے محبوبہ مستی بولتی ہے یہ تو بچے ہیں 9743 آپ نے پتھر بات چھوڑ دیئے جو کی جب ہماری فوج آپریشنز کر رہی تھی ان کے آگے سے فائر آرہا تھا ٹیلیویج کا پیچھے سے یہ پتھر مار رہے تھے گائل کیے ہمارے جوانوں کو ایویکویٹ نہیں ہونے دے رہے تھے ٹیلیریسٹوں کو بھگانے کی پوری سازش میں لگے تھے ان کو آپ نے شرعہم چھوڑ دیا پانچ دن کے بعد آرمی کے اوپر حملہ ہوا جس میں ہماری چار گانیاں ڈیمیج ہوئی ساتھ لڑکے گائل ہوئے اور ایک جیسیوں کا سر پڑ گیا اس کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی مجبوراً آرمی نے فائر کھولا تو آرمی کے خلاف ایف آئی آر کیا کہہ رہے ہیں آپ کشمیر کے سپریٹسٹ کو پورڑ ادھکار ہے جنم سندھ ادھکار ہے کہ وہ جب چاہیں سٹون ٹو ڈیتھ کر دیں آرمی والے اور اگر آرمی والے پروٹیسٹ کریں فائر کریں تو ان کے خلاف ایف آئی آر برڈر کا کیس لگائے جائے اور آپ کیس ہٹا رہے ہیں ایک آپ کو ارگنائزیشن ملی ہے جمہو کشمیر میں جس کے خلاف آپ ایف آئی آر پہ ایف آئی آر درج کریں جنرل بکشری جنرل بکشری آپ ہی کیس بات کو آگے بڑھائیں گے کوپورڈر سنگ کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے اپسے کچھ ہی دیر میں جب لوٹیں گے کچھ دیر میں کیونکہ ایک سوال یہاں پر جنرل بہل جنرل سنا جنرل بکشری نے اٹھا دیا ہے گھیر لیا گیا ہے پتا چل گیا ہے پارا کمانڈوز وہاں پر تانات ہیں کسی بھی وقت انہیں مار گرایا جا سکتا ہے کوپورڈر سنگ ایک چلچہ اب یہ شروع ہو گئی کہ کیا راجنیتگ روڑے اٹکاتے ہیں سینہ کو سموت فنکشننگ کرنے دینے کے لیے اور کیا ان کی وجہ سے میجر آدھت جیسے ہمارے جانباز سینکوں پر ہی ایف آئی آر ہوتی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے مگر میں اس کو ایک دوسرے اینگل سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک نیا جسے کہتے ہیں سائیکل چلا ہے کہ ایف آئی آر لوج کر دو پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ سٹون پیلٹرز کے حق میں بات کرو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ہمارے لیونگ کورٹرز جہاں پہ ہیں جہاں ہمارے فیملیز رہتی ہیں ہمارے بچے رہتے ہیں بوڑے رہتے ہیں ایلڈرلی پیرنٹس رہتے ہیں ان کے ارپا ٹیک ہوا ہے ایک بات ہمارے دیش کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آرمی ہوتی ہے فوج ہوتی ہے وہ ایک سپیرٹ کے اوپر لڑتی ہے ایک روح کے اوپر لڑتی ہے یہ ایک سپیرچول میٹر ہوتا ہے آتمک میٹر ہوتا ہے اور یہ سب جو کارنامے کر رہے ہیں یہ جو ہماری ویل ٹو فائٹ ہے اس کو توڑنی کی کوشش کر رہے ہیں سرم دوبارہ آئیں گے آپ کے اس پوری بات آپ کی سنیں گے یہاں پر ہمیں رکھنا ہوگا تو ہم رکھ رہے ہیں کچھ دیر کے لیے سینہ آپ نے آئے آپریشن کے انتیم چرن میں ہے آتنگوادیوں کو کھیر لیا گیا ہے دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی